موسیقی سنگیادوں نے خرچ کیا پیسہ باٹنے کا عالم یہ تھا کہ دو جگہ علماء کونسل کے آفیت میں دو ٹوپیٹ داری والے بیٹھے تھے اس نے یہ نہیں سمجھا یہ ہمارا دشمن ہے ان کو بھی پانچ پانچ ہتار دے کے چلے گئے مقابلہ کرنا سیکھو اور وہ ہر کے آزمگڑ سے گئے پوری حکومت لگ گئی تھی اکلیس یادوں کی اور بھارت سرکار کو آئی بی نے جو ریپورٹ بھیجی اس میں لکھ کے بھیجا کہ ملائم سنگھ یادوں نے ستر اسی ہزار فرضی اوٹ مروا کر کے آزمگڑ سے جیتے ہیں وہ ڈنڈا وہاں بھی کام کیا جس ڈنڈے کا ہم نے تذکرہ کیا اگر ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ انڈیا نے موڈی جی نے مہنگائی کی مار یہ مار وہ مار تو مار چھپان انچ نجانے کیا کیا کر کے آئے اور انہوں نے ایک چور کو چور کہ کر کے شاہ بن کر کے آئے چوگیدار بن کے آئے لیکن انہوں نے سارے چار سال میں سار سال کے سارے چوری اور بیمانی اور ڈکائی تھی کے سارے جتنے ڈاٹا تھے سب کو بیٹ کر کے چلے گئے جنتہ ان سے بھی پرشان تھی جنتہ ان سے بھی پرشان ہے اس لئے ہم نے یہ تی کیا ہے کہ اس ملک میں اگر 99% میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شوشت اور منچس سماج کے لوگ رہتے ہیں جنہیں آج تک اپنے ادھکار نہیں ملے کیا ملے صرف مسلمان نہیں 99% لوگ ایسے ہیں یا نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے ادھکار نہیں ملے اس لئے انشاءاللہ آج تک جتنے وہ بنے اس کو کسی جے پرکاش نارائن نے بنایا کسی کلو چودری نے بنوایا کسی وی پی سنگھ نے بنوایا پہلی مرتبہ ہندوستان کی تاریخ میں جو ہم نے نارا دیا تھا ایک تاکہ رات چلے گا مسلم ہندو ساتھ چلے گا پہلے لوگ ہندو مسلم ساتھ چلے گا کہتے تھے اس کا مطلب نارا بدلنے کا جو ہمارا ہے کہ ستر سال مسلمانوں نے ایمانداری سے سمر ہندو نیرو سے لے کر کے وی پی سنگھ او بی سی ہندو کڑپوری تھاکور سے لے کر کے موڈی جی سے لے کر کے ملائم لالو بھالو تک اور یہ جگجیون رام سے لے کر کے آیتی مایاواتی اور رام بیلاس پاسوان ہم بیٹھ کر اور نجانے کتنے لوگوں کا سب کو ایمانداری سے قیادت میں مسلمانوں نے دیش کو بچانے کے لیے اوٹ کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا امرجنٹی کے خلاف جے پرکاش نارائن آئے مسلمانوں نے سب سے زیادہ ساتھ دیا وی پی سنگھ آئے مسلمانوں نے ساتھ دیا یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلا وکلپ جس کا نام ہوگا اس اس اے اس اس اے شوشت سماج الائنس انڈیا یو پی اے اس دبل ایسے شوشت سماج الائنس اور جس کی قیادت انشاءاللہ تعالیٰ اور راشتی علماء کونسل کرے گی ہم مدپردیش میں بھی الیکشن لڑیں گے ہم راجستان میں بھی الیکشن لڑیں گے ابھی چھتیز گڑ میں ہم نے کام نہیں کیا ہے اس لئے ہم وہاں پر ابھی بات نہیں کرتے لیکن ہمارا آٹھ سال سے مدپردیش میں اور راجستان کے لوگ یہ آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں آئے ہیں مدپردیش کے لوگ بھی آئے ہیں وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اور پورے ہندوستان میں اگر اللہ نے چاہا تو تیسرا بھیکلپ ان دو بھائیمانوں سے نجات دینانے کے لیے ایمانداری لانے کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ راشتی علماء کونسل ہمارے پاس ایسی لوگ موجود ہیں کہ بغیر کسی انکم ٹیکس کے بغیر کسی انکم ٹیکس کے دیش کے پاس جو سمپتیاں اپنی ہیں اللہ کی دیوئی ہے اس سمپتیوں کے بدولت پورا ہندوستان چلایا جا سکتا ہے صرف ایک چیز وہ ایمانداری کی بدولت راہو جی 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 کہتے تھے کہ ایک روپیا چلتا ہے تو ایک پیسہ پہنچتا ہے موڈی جی کہاں تو جو چلتا ہے وہ پہنچتا ہی نہیں یہ ان سے آگے نکل گئے لے جاتے ہیں نیرو بھائی مطروں اب کیا کرے لے کے چلا گیا چلا گیا مطروں وہ تو راش بھکتی دیش بھکتی میں اتنے لین ہو گئے ہیں کہ ایک مرتبہ یہی طریقہ ان کا ہوتا ہے نا مطروں بتاؤ گائے دودھ دیتی ہے کی نہیں دیتی ہے دیتی ہے کی نہیں دیتی ہے دیتی ہے کی نہیں پوچھتے ہیں نا ہی سہی ایک مرتبہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ ہمارے گجرات میں ساکر کام گجرات میں ہوتا ہے ہمارے گجرات میں بھائیل بھی دودھ دیتا ہے اب کہہ دیا بیچے سے آکے اس نے کہا سر بھائیل دودھ نہیں دیتا ہے موڈی جی کائسے مان لیں گے کامی تنوں گائے گھاس کھاتی ہے کی نہیں کھاتی ہے لوگوں نے کہا کھاتی کھاتی ہے کی نہیں اس سے پوچھتے ہیں لوگوں نے کہا کھاتی ہے تو جب گائر کھاس کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے تو بیل کھاتا ہے کی نہیں کھاتا ہے وہ کھاتا ہے سو سو کروڑ دیشواسیوں کا آشیرباد ہے اب دنیا کیوں کوئی طاقت بیل کو دودھ دینے سے نہیں روک سکتا تو یہ بیل سے بھی دودھ دلوا دیتے ہیں جھوٹھی بولنا جو چاہو بولو تو راشتری علماء کونسل اتر پردیش میں ہمیں خاص طور سے سب سے دادا کام ہمارا یہاں ہے کارٹن انڈیسٹیز ادیوگ نیتی ایسی کانچ پیتل آتر کارپیٹ بنار سی ساری ٹوریزم آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے باپ دادا کا بنایا ہوا تاج محل پورے ہندوستان میں ٹوریزم سے جو پیسہ آتا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ صرف اتر پردیش کے تاج محل سے ملتا ہے کہاں کہاں مٹا ہوگے ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں ویلفیر اسکی میں ہیں تمام لوگوں کو ویلفیر اسکی میں ذات دھرم کسی چیز کے بغیر تعلیم آپ کا بنیادی حق ہے علاج آپ کا بنیادی حق ہے روٹی کبڑا مکان آپ کا بنیادی حق ہے راشتی علماء کونسل ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس الیکشن میں ہمیں اتنی طاقت میں ضرور آئیں گے کہ ہمارے بغیر کم سے کم کسی کی حکومت نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو راشتی علماء کونسل جو کسی سرکار نے آج تک نہیں کیا کہ اگر موت سے کسی کی بھوک سے اگر موت ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری تیہ کی جائے گی چاہے وہ پردان سے لے کر دی ام تک زیرے میں جو اس کا ذمہ دار ہوگا اس کو تین سو دو کے تحت اس کو اوپر مقدمہ چلایا جائے گا ایسی تمام چیزیں ہیں وقت بہت کم ہے اس موجودہ سرکار یوگی جی کی یہ ہے فروری کا جو ڈاٹا اس نے پیش کیا ہے اس نے کہا ہم نے لا ان آرڈر درست کرنے کے لیے تیرہ سو ستہتر موڑھےڑ کیا بتیس سو انتیس مجرم گریفتار کیے تین سو انچاس مجرم کو گھائل کیا اور چوالیس مجرم کا مدر ہوا لیکن اس مدر میں صرف معاوضہ ایک آدمی کو ملا میں یوگی جی سے یہاں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سمدائی وشیش ایک جاتی وشیش کو صرف یہ ملے گا یا پیورے ہندوستان کی آم جنتا کے لیے آپ آگے بڑھ کے یہ کام کریں گے اکلیس یادو جو سب سے کلین چیف منسٹر کہلاتے ہیں ابھی کیک کی ریپورٹ آئی ہے کیک سمجھتے ہیں ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ جو حساب کتاب رکھتا ہے سب تانوے ہزار سب تانوے ہزار سب تانوے ہزار کروڑ کچھ پچھتر سب تانوے ہزار پانچ سو سمتنگ کروڑ روپیے کا اتنا بڑا گھوٹ آلہ ہے کہ جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں مل رہا ہے یعنی ایک لاکھ ہزار کروڑ ستانوے کا مطلب ہے کہ جس کا کوئی حساب کتاب ملی نہیں رہا ہے کہ وہ کہاں خرچ کیا گیا یہ میسٹر کلین کا معاملہ ہے کرپشن اور بیمانی میں ملک کی میڈیا رافیل کا نام لے رہی ہے لیکن اخلے سیادوں کی اس بیمانی کا نام نہیں لے رہی ہے ایکسپریس بے کی گھوٹالے کا نام نہیں لے رہی ہے بہرحال لوگ ہم سے آخری بات کہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آج تک آپ لوگ کوئی سٹ نہیں جیتے یہ آپ لوگ کی ناکامی کا ثبوت ہے تو میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سچائی سے شکست کھا جاتے تو ہماری یہ ہار ہوتی ہم نے جھوٹ کو نہیں اپنایا ہم جھوٹ سے ہارے اس لئے ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہم نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہم نے بتخلاقی کا سہارا نہیں لیا ہم نے بد کرداری کا سہارا نہیں لیا ہم نے بیمانی کا سہارا نہیں لیا سیاست میں جو سام دام دند بھید کی بات کرتے ہیں ہم نے وہ سہارا نہیں لیا ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم یہ منداری اور سچائی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گے اور آج آپ یہ وعدہ کریے یہاں سے کہ ساری زندگی بیٹھ جائے ایک سیٹ نہ ملے لیکن ہم سچائی اور ایمانداری کا سیاست میں دام انتا کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ گڑ بندن کی بات لوگ کرتے ہیں ایک جملے میں کہہ دوں پشلی مرتبہ ہم نے مائیتی کو سپورٹ جب مانگا تھا انہوں نے بغیر مانگے دیو گے گل بڑ ہو جائے گا مانگا ہم نے دیا تو ان کو یہ کہہ کے دیا کہ آپ کو اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں جب امبیٹ کر بابا بھیم صاحب امبیٹ کر کو یہ کسی دلیت نیتا نے کسی دلیت سماج کے آدمی کو نہیں بتایا آپ جائیے اور بتائیے میں نے کہا بہن جی آپ بھی حرام خور ہو آپ نے اپنے نیتاؤں کو نہیں بتایا آپ نے بچوں کو نہیں بتایا دلیت سماج کو نہیں بتایا کہ جب بھیم رام بیٹ کر کو بقول آپ کے منوادی اور بقول ہمارے کانگریسیوں نے جب ممبئی سے ہرا دیا تو کلکتہ سے ہم نے مسلم لیگ کی حکومت تھی وہاں سے جتا کے بھیم رام بیٹ کر کو سمیدھان مہا سبا کا سدس بنا کے بھیجا اگر نہیں مسلمان بھیجتا تو وہ ایڈوکیٹ تو ہوتے سمیدھان مہا سبا میں گھسنے کی انٹری نہیں ہو پاتی اتنا بڑا احسان مسلمانوں نے اگر دلیتوں کے بھگوان بھیم رام بیٹ کر پر کیا لیکن کسی دلیت نیتا نے یہ اپنے لوگوں کو نہیں بتایا آج سب سے پہلے وہ مخالف ہمارے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح مائواتی جی آج موڈی جی یوگی جی اکلیس جی ملائم جی سونیا جی یہ سارے جی جی مل کر کے آپ کو دلیت قیادت بھی ختم کرنا چاہتے ہیں آپ نے مجھ سے طلب کی ہے جس طرح بھیم رام بیٹ کر کو بغیر شرط ہم نے وہاں بھیج دیا تھا اسی طرح آج آپ کو بھی بلا شرط ہم وہاں پر بھیجنے کا کام کریں گے اور الیکشن کے بعد ملاقات میں انہوں نے مانا کہ مولانا صاحب آپ کا اوٹ اور ہم نے پچا پندرہ سے پچاسی پرسن تک اوٹ ہم لوگوں نے ٹرانس پر کیا 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 بھائی کیا 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 اب یہ ایک لڑکے نے ثابت کیا کہ مولانا اگر آپ اعلان کر دیں گے تو اعلان کر دیں گے تو کیا ہوگا بھائی ہاں کس کے بولیے جس دن آپ یہ تیہ کر لیں گے کہ آپ کا قائد اعلان کرے گا آدمی چھوڑو گدھے کا بھی اعلان کر دے گا تو آپ اس کو جا کر کے ہوت دے دیں گے اسی دن یہ سارے ڈنڈے اپنی اپنی جگہ فٹ ہو جائیں گے اور آپ سے گڑ بندن ہونا شروع ہو جائے گا تو ڈنڈا ڈالنے کی طاقت پیدا کرنی ہے دو ہزار منیس میں ڈالیں گے چھے چھے فٹ کا ڈنڈا تیار کرو ایک فٹ بڑھاؤ ابھی تک پانچ فٹ تھا اب ایک فٹ بڑھاؤ تاکہ تکلیف زیادہ ہو ٹھیک ساتھ فٹ والا یاد ہو جی کہہ رہے ہیں ساتھ فٹ والا دیکھئے آپ کے اخلاق اور کردار سے یہاں یاد ہو بھی ہیں یہاں تھاکر بھی ہیں یہاں برامن بھی ہیں یہاں دلس سماج کے لوگ بھی ہیں یہاں ہر سماج کے لوگ موجود ہیں ایک آخری اعلان اس کے ایک شیر سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں دوستوں کسی بھی پارٹی کے لیے دو چیز بہت اہم ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سادھن کیا چیز ہوتا ہے کس کے بولیے میں یہاں کچھ کھا کے نہیں آیا ہوں میں جب جانتا ہوں نہ جانے کتنے میرے ساتھی بغیر کھائے آئے ہوں گے تو میں کھا کے نہیں آتا منتر سے میرے پاس طاقت نہیں ہے یہ ایمان کی طاقت بولوا رہی ہے تو کس کے بولیے پہلی چیز سادھن اور دوسری چیز کارکرتہ تو کارکرتہ تو ہمارے کروڑوں ہیں ہے کی نہیں ہے سادھن نہیں ہے آج بھی اتنا بڑا کارکرم ہو رہا ہے آپ لوگ شام کو اپنے گھروں چلے جائیں گے وہ تو اچھا ہے کہ میں بال چھوٹا رکھتا ہوں سمجھ گے لوگ نوچ نہیں پاتے آج ایک نمبر میں دے رہا ہوں سارے کارکرتہ میں جلدی لائیو آوں گا ایک دو دن میں ہمارے بہت سے کارکرتہ آتے ہیں مولانا ہم سو روپیہ دینا چاہتے ہیں ہم ہزار روپیہ دینا چاہتے ہیں لیکن شرم آتی ہے کہ آپ کو لاکھے پانچو روپیہ دیں آپ کو پانچ لاکھ دو لاکھ دیں پچاس ہزار دیں تب اچھا لگے تو شرم آتی ہے تو ہم نے ایک ترکیب نکالی کہ میری اپنے پیج پہ لاکھوں لوگ ہیں اور ان کے دوسرے ہمارے چودری صاحب جیسے نجانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر یہ سارے لوگ ملا لیں تو کروڑوں لوگ ہیں اگر دس روپیہ مہینہ دینا شروع کر دیں کتنا بھائی دیں گے تو ہم نے ایک پیٹی ایم کا ایک نمبر دے رہے ہیں جو اب یہ دو تین دن میں چالوں ہو جائے گا وہ پیٹی ایم کا نمبر نوٹ کر لیں ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ نہیں اٹھاسی کاسی اٹھاسی بولیے بھائی یعنی ڈبل ایٹ ڈیٹ ون اٹھاسی کاسی چوہتر 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 اٹھاسی کاسی چوہتر 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 تین مرتبہ نمبر آسان ہے اٹھاسی کاسی تو اگر آپ نے یہ تائی کر لیا کتنا دیں گے اگر آپ نے اس مہینے دینا شروع کر دیا داکھ سب آپ کی طرح ہر روز نہیں مانگ سکتے اللہ آپ کو جدائے خیر دے ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر روز دیں گے انشاءاللہ دس روپیا مہینہ بابو دیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے اس مہینے دے دیا تو یقین مانیے صرف سادھن کی وجہ سے ورنہ سب سے پہلی سیٹ انشاءاللہ راجستان اور مد پردیش سے جیت کے لوٹیں گے انشاءاللہ تو سادھن دیں گے انشاءاللہ ایٹی ایم میں آسان ہے موبائل سے اب ٹھیک رہے گا کوئی دیکھے گا نہیں شرم نہیں آئے کی دس روپیا دینے میں تو دیں گے انشاءاللہ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں یہاں پر بھی ہاتھ اٹھائیں بھائی جو لوگ ہم لوگوں سے کہیں پر بھی ہیں مدد تو کر سکتے ہیں لیتیے ان حکومتوں کے بارے میں رات اندوری صاحب کے ایک شیر کہہ کر کے اسی سے اپنی بات ختم کروں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو یہ جو کانگریش ہے اور یہ جو بھاچپا ہے یہ جو اکھلیش ہیں یہ مہا گھڑ بندہ نے سب کے سب جیتنے سکونڈر کمنل کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو اور گھر کے اندر سب کی پارٹیوں کے آفیس کے اندر گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پہ لکھ رکھا ہے سج بولو گلدستے پہ یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پہ یک جہتی لکھ رکھا ہے بھائی چارہ لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سج بولو اور آخری بات کی توفانوں سے آنکھ ملاو سہلاو پہ وار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے ذریعہ پار کرو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر تمام لوگوں کا آخری پروگرام سماج کے وہ تمام لوگ جنہی لوگوں نے مختلف اس میں کام کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ راشتی علماء کونسل آج ان کو سممان دے کر کے خود کو سممانیت محسوس کرے گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے بھی سماج کے لئے انسانوں کے لئے کام کیا ہے اللہ انہیں مزید توفیق اطا فرمائے مزید طاقت اطا فرمائے مزید ان کو اور حوصلہ اطا فرمائے ان کے حوصلوں کو بلند بلندی اطا فرمائے بہت بہت شکریہ میں آپ تمام لوگوں کا جو پردیش سے آئے اس اتر پردیش سے اور جو دوسرے پردیش سے ہمارے ساتھی آئے اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے اللہ ہی ہمارا حامی اور ناصر ہے اور صرف اور صرف وہی ہمارا حامی اور ناصر ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر الجیعہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ